بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں نبیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نبیم شاہنوی یوٹیوب چینل جی دوستو آج کی اس انٹرسنگ ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے انانونسیٹر کے بارے میں جی دوستو انانونسیٹر LCC پینلز کے اندر یعنی کہ لوکل کنٹرول کیوبیکل پینلز کے اندر انانونسیٹر کا کیا کام ہوتا ہے اور اس کے فنکشن کون کون سے ہوتے ہیں اور اس کو الیکٹرکل ٹیسٹ کون کون سے کیے جاتے ہیں جی دوستو اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ نے ہمارا چینل نبیم شاہنوی کو یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی پلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر ایک نئی آنے والے ویڈیو کا پتہ چل جائے اور میں یہاں پر ایسی ہی تمام ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جی دوستو چلو چلتے ہیں انونسی ایٹر کی طرف جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر آپ کے سامنے ایک آر ٹی کے کا ایک انونسی ایٹر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر تمام کے تمام سگنلز شو ہوتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تمام کے تمام الارمز منشن کی ہوئے ہیں کہ یہاں پر کون کون سے الارم آئیں گے جی ہاں دوستو اس کے تمام کے تمام الارمز اس کی موڈیفکیشن کے حساب سے ارجسٹ کے جاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر ہمارے پینل کے اندر کوئی بھی ایسی سپلائی فیل ہوگی جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایسی سپلائی ایسی سپلائی کی لائٹ بلنگ کرنا شروع ہو جائے گی اور ساتھ میں اس کی بزر بھی چلے گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارے پینل کے اندر ایسی سپلائی فیل ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ جتنے بھی الارمز ہوتے ہیں یہاں پر انانسییٹر کی سکرین پر یہاں پر شو ہو جاتے ہیں اگر فار ایک جمپل آپ کے کہیں بھی کسی بھی جگہ پر فالٹ ہوگا آپ نے اگر اس کے اندر اس کی موڈیفکیشن کے لیاتے ارجسٹ کی ہوئی ہے لائٹ کو ارجسٹ کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے منشن کیا ہوا ہے کہ کون سی جگہ پر آپ کو کون سا الارم چاہیے جیسا کہ میں آپ کو ایک فار ایک جمپل بتا دیتا ہوں بی سی یو سپلائی ون فیل اگر ہماری بی سی ایک ہمارے پاس رلے ہوتی ہے دے کنٹرول جونٹ کی اگر اس کی ایسی سپلائی فیل ہوتی ہے تو یہاں پر یہ لائٹ بلنک کرنا شروع ہو جائے اس کے ساتھ تمام کے تمام الارمز یہاں پر منشن کی ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا فرنٹ ویو فرنٹ ویو پر اس پر جہاں پر جائے میں آپ کو بٹنز کے بارے میں بتاتا چلو یہ والا جو بٹنز ہے یہ اکنالج کا بٹن ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی الارم آتا ہے تو اس سب سے پہلے ہم اس کو اکنالج کریں گے اکنالج کرنے سے ہماری بزر نیوٹ ہو جائے گی اگر آپ نے اپنا مطلوبہ جو فالٹ ہے اس کو ٹریس کر کے اس کو دور کر لیا یعنی کہ اس کو ختم کر دیا ہے تو یہاں پر یہ بزر بھی چلنا بند ہو جائے گے ساتھ میں آپ اکنالج کریں گے اکنالج کے بعد ری سیٹ کر دیں گے ری سیٹ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ لیمپ ٹیسٹ کا بٹن ہے یہاں پر تمام کی تمام لیٹیں شو ہوں جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جب میں نے اس کو پش کیا تو تمام کی تمام لیٹیں آن ہو چکی ہیں اور اس کے پاس یہ آپ میوٹ کا آپشن دیکھ رہے ہیں یہاں پر میوٹ کا بٹن یہ ہے کہ جب یہاں پر کوئی بھی بزر چلے گی تو یہ میوٹ کا بٹن دبایا دیں گے تو اس سے آپ کا الارم جن کے بجنا تو بند ہو جائے گا لیکن جب تک آپ اپنے الارم کو اس کو دور نہیں کر سکتے یعنی کہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تب تک یہ یہاں پر سٹل ہی رہے گا جب آپ اپنے الارم کو ٹھیک کر لیں تو اکنالیج کرنے کے بعد آپ اس کو ریسٹ کر دیں گے جی ہاں دوستو اگر ہم اس کو تھوڑ سا اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد اس کے اندر ہمارے پاس پروگرام کرنے کے لیے ایک یو ایس بی کا اپشن بھی ہے جہاں پر ہم اس کا انسٹال کر سکتے ہیں سوفٹ ویئر جی ہاں دوستو میں اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیک سیڈ پر لے کر چلتا ہوں گے اس کی بیک سیڈ پر کیا کیا چیز یہ ہوتی ہیں جی ہاں دوستو چلتے ہیں بیک سیڈ کی طرف جی ہاں دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے ہم نے بات کی تھی اس کے فرنٹ سیڈ کی فرنٹ سیڈ پر اس کا کیا کیا چیز ہوتی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بیک سیڈ اس کی بیک شائر یہ ایک انونسیٹر ہے یہ دوسرا انونسیٹر ہے اس کی موڈفکیشن کے لیے ہم نے 2.5 ایم ایم کی وائر کو جوز کیا ہوا ہے اور ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ وائٹ کلر کے فرول جو کہ ہم اس کا ان کے یہ وائر کا ریفرنس دینے کیلئے شو کرتے ہیں کہ یہ وائر کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ یہاں پر کارڈ شو ہو رہے ہوں گے اس کے اندر نو کارڈ لگے ہوئیں نائن کونٹیٹی میں اس کے کارڈ لگے ہوئیں ایک جو کارڈ مختص ہوتا ہے اس کے سپلائی کیلئے مختص ہوتا ہے اور باقی کارڈ اس کے جو فنکشنز ہیں یعنی جسے ہمیں الارم چاہیے ہوتے ہیں اس کے سکرین کے اوپر یہ ان کے لیے مختص کیے جاتے ہیں جی ہاں دوستو اس کو جو سپلائی وولٹیج ہیں اس کے 250 وولٹیج اس کے جن کے سپلائی وولٹیج ہوتے ہیں جی ہاں دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے ٹیسٹنگ کے بارے اس کو چیک کرتے ہیں وقت کون کون سی چیزیں چیک کی جاتی ہیں جی ہاں دوستو جب ہم اس کے الیکٹریکل ٹیسٹ کے لحاظ سے بات کریں گے جب ہم اس کو ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ انانسیٹر ٹھیک کام کر رہا ہے یا اس میں کون سی فامی ہے کون سی فامیم ہمیں اس کی دور کرنی ہے تو اس کے لحاظ سے میں آپ کو سب سے پہلے کرتاتا چلوں آپ نے اس کے فیزیکلے دیکھنا ہے کہ جہاں سے کسی بھی قسم جیس میں ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے کسی کہیں سے بھی ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ میوے جو لائٹے ہیں یہ تمام کی تمام لائٹے کام کر رہیstickers اور ساتھ ساتھ یہ تمام کی تمام بٹنز ہیں یہ بھی کام کر رہے ہونے چاہیے اور ساتھ میوے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایک بھضر ہوتی ہے بھضر بھی اس کے کام کرنے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر میں نے ویڈیو میں آپ کو اللہ دکھا چکا ہوں جہاں پر فرولز لگے ہوئے ہیں اور فرولز یعنی کہ پراپرلی ڈرنک کے مطابق لگے ہوئے ہونے چاہیے اور جو ویلز کی ٹیکنس ہے اور لگانے کے ساتھ ساتھ اس کی ٹیکنس بھی اچھی طریقے سے ہونی چاہیے اور میں اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹن چیز ہے وہ بتاتا ہے چنہوں جب بھی ہماری کہیں سے بھی الارم آئے گا یہ فائیو مایکرو سیکنڈ یعنی کہ فائیو مایکرو سیکنڈز کے اندر اندر یہاں پر ہمیں شوق کروا دے گا جی ہاں دوستو آج کی اس سٹیم ویڈیو میں ہم نے بات کی ہے انونسی ایٹر کے بارے میں جی ہاں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہو گیا اگر آپ لوگ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہو گیا تو اس کو دوستوں کو ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا بھی اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات